حدیث کے وشے میں مومنوں کے امام اوام صحیح بخاری کے لکھت حافظوں کے گروہ اوام محدثوں کے سردار ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری ان کا جنب 194 حجی میں ہوا تھا جب وہ چھوٹے تھے تب ہی ان کے پتا کی ملتیوں ہو گئی اتح وہ اپنی ماں کی دیکھ بھال میں بڑے ہوئے ان کے پتا ایک دھرم پڑائن ویکتی تھے جنہوں نے اپنی ملتیوں کی سمیں کہا تھا میں نہیں جانتا کہ میرے دھرم میں ایک درہم بھی حرام اون سندہ والا ہو امام بخاری بچپن میں اندھے ہو گئے تھے تو ان کی ماں نے سپنے میں ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا جنہوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے بہت منت کرنے کے کارن تمہارے بیٹے کی آنکھوں کی روشنی لوٹا دی ہے ان کے ماتا پتا کی دھرم پڑائنتا کا ان کی دھار مکتا اور انتی پر بڑا پڑا بھاو پڑا امام بخاری سے پوچھا گیا آپ کے معاملے کی شروعات کیسے ہوئی تو انہوں نے کہا جب میں پاتھ شالہ میں تھا تب ہی مجھے حدیث یاد کرنے کی پڑیرنا مل گئی تھی پوچھا گیا اس سے میں آپ کتنے سال کے تھے انہوں نے کہا دس سال یا اس سے بھی کم انہوں نے گیان ارجیت کرنے کے ساتھ ساتھ بھکتی ایوم دھرم پڑائنتا کو بھی اپنے اندر اکٹھا کیا اسی لئے وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے آشا ہے کہ جب میں اللہ سے بھیٹ کروں گا تو وہ مجھ سے یا نہیں پوچھے گا کہ میں نے کسی کی چغلی کیوں کی امام بخاری کی سب سے مہان کرتیوں میں سے ایک صحیح بخاری نامک پشتک ہے سرو شکتی مان اللہ کی کتاب قرآن کے بعد یہ سنسار کی سب سے صحیح کتاب ہے امت نے سرو سمتی سے اسے سویکار کیا ہے امام بخاری نے اسے سولہ ورسوں میں پرن کیا تتہا اس کے اندر کوئی حدیث لکھنے کے پرو وہ دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے ودوانوں نے بخاری کی امامت امام مہانتہ کی گواہی دی ہے امام احمد کہتے ہیں کہ خوراسان نے محمد بن اسماعیل بخاری کے سمان دوسرا کوئی لال پیدا نہیں کیا امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان کے نیچے بخاری سے بڑھ کر کوئی ویکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جانکار امام کنٹھست کرنے والا نہیں دیکھا امام بخاری کے اواچوں میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی آوشیقتہ ہو وہ قرآن امام حدیث میں موجود ہے امام بخاری کی مرتیوں عید الفطر کی رات سن دوسو چھپن ہجری میں ہوئی اللہ ان پر ویعاپک دیا کرے امام اسلام اور مسلمانوں کے لئے ان کی سیوہ کے بدلے ان کو سروتتم انعام دے موسیقی